فوکس ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ عمران خان کو جیل سے کیسے نکالنا ہے اس لیے ہمارا سارا فوکس اس وقت ہائی کورٹ پہ چلا گیا اور سارے پارلیمنٹریڈینز کا فوکس ہونا چاہیے عمران خان کے ہر کیس میں سارے پارلیمنٹریڈینز کو ہیئرنگ کے دن موجود ہونا چاہیے عمران خاص میں اب سب پہ ہی پبندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی ان کے عزیز و خارب کوئی مطلع جو ہے وہ مل نہیں سکتے دیکھیں آپ ساروں کو پتہ ہے عمران خان کیا چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز نے جو عمران خان کی آپ کے پاس ایک سال دو سال سے ان کی اتنے پیغام ہیں میرا نہیں خیال کہ مجھے ان کا پیغام دینی کی ضرورت بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ ساروں کو پتہ ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے اور اگر ہم اسی کو بس ان کے پیغام کھول کے دیکھ لیں تو دس دن بھی نہ ملوائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ ملنے نہیں دے رہے ہمیں ایشو یہ ہے کہ دو ہفتے کے لیے بند کیوں کیا ہے یہ خطرناک چیز ہے اگر ہم ان کو وقتن وقتن دیکھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی نظر رکھتے ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر کیونکہ وہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے تو اس سے ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے اور یہ دو دفعہ پہلے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر سکے ہیں کیسے ہمیں یقین ہم کر لیں گے یہ دوبارہ نہیں کریں گے ایک ایک بسری ہے کہ امران خان کے اب تک جتنی بھی باتیں ہیں ہم نے جتنی بھی سنی ہے جتنی بھی انہوں نے بات کی ہے وہ تقریباً ویسے ہی ہو رہی ہیں صحیح تو کیا پہلے کوئی نجومی شجومی کا کام کرتے تھے یا انہوں نے کوئی ٹریننگ حاصل کی ہے کہ ان کی باتیں جو ہے وہ اگزیکٹ جو ہے وہ ٹھیک سابت ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ بھی اگر آپ کو بھی پتا ہو کہ اگلے کیا ہونے آپ بھی سمجھ جائیں گے یہ کوئی اتنا اب انہوں نے پہلے تو جو بتا دی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو آگے ہونے جا رہے ہیں میرے خیال میں ابھی بچوں کو بھی پوچھنا وہ بھی بتا دیں گے کہ آگے کیا ہونے پارٹی مختلف گروپ میں بڑھ چکی ہے دیکھیں میری بات سنیں آپ کیوں نہیں سامنے آگے سب کو اکٹھا کرتی دیکھیں میری بات سنیں کوئی کانٹروبرسی نہیں ہے اگر آپس میں ان کا ڈسگریمنٹ تھوڑے بہت ہو جائے اسے کیا فرق پڑتا ہے اسے پارٹیاں بنتی ہیں آٹھ میں کو آٹھ فیبری کو کیا ہوا تھا ساروں نے نکل کے یونیفائی ہو کے قوم بن کر ایک ووٹ دے دیا اگر چار پانچ لوگ ڈسگری کر دیں اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ سارا دن ان کو کچھ کرنے کو نہیں ہے اور آپ سارا دن اس کا ایک نیوز بنا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپس میں ڈسگریمنٹ میں اس میں کونسی بڑی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اصلی چیز یہ ہے کہ فوکس ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ عمران خان کو جیل سے کیسے نکالنا ہے اس لیے ہمارا سارا فوکس اس وقت ہائی کورٹ پہ چلا گیا اور سارے پارلیمنٹریڈینز کا فوکس ہونا چاہیے عمران خان کے ہر کیس میں سارے پارلیمنٹریڈینز کو ہیرنگ کے دن موجود ہونا چاہیے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ